میں سب کے لیے آپ معافی اور تمام تر چیزیں میں چلا کاٹنے کے آواتا بارال ایک اور خبرے کے شیخ رشید صاحب اور صحافی نے دکھا کہ شیخ صاحب تو انٹرویو میں تو کچھ اور باتیں کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یار آڈیو کہیں لیک یا ریلیس ہوئی تو یہ تمام تر مسائل ہو سکتے بارال میاں بی بی دونوں اس وقت الگ الگ جیلوں میں اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سبھیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالل ستار ہمارے ساتھ ہیں سنم جعوید کے خط نے سوشل میڈیا پر تحلقہ مچا دیا ہے کیا خط لکھا ہے سنم جعوید صاحبہ نے اس پر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کی کال ریکارڈ کر لیا ہے انکر نے انکشاف کر دیا ہے کونسی کال ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں لیکن اسے پہلے کومنٹس تو یہ حماد جمیل صاحبہ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں کلب لیول کی ٹیم سپارش کے بغیر سیلیکٹ نہیں ہوتی یہ تو انٹرنیشنل ٹیم ہے دیکھئے اس سب کے بعد اب یہ موسم شروع ہو گیا ہے کہ ہم دعائیں نہیں ہم بددعائیں کرنے پر اتر آئے ہیں اور ہم بددعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالی یہ ٹیم مار جائے یہ ٹیم مار جائے اس بیٹسمنٹ کے بیٹ میں کیڑے پڑ جائیں اور ہم جیت جائیں تو یہ والا موسم اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی ٹیم پاکستانی ٹیم کے لیے لوگ دعائیں نہیں بلکہ بددعائیں دوسری ٹیم کے لیے کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم سے ہم فائل میں پہنچے یہ تو حال ہے نا پاکستانی کرکیٹ کا کرکیٹ ہی وہ واحد گیم بچی تھی جو کہ لاکھوں نہیں بلکہ کرونوں لوگوں کے دلوں کے ایک ساتھ دھڑکنے کا سبب ہوا کرتی تھی لیکن اب وہی کرکیٹ کرونوں لوگوں کے دلوں میں غم و غصے کا ایک سبب بن چکی ہے تو اب دیکھنا یہ کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے پاکستان سیم فائل میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا کوئی پرائیڈ باقی رہتی ہے یا نہیں لیکن یہ تو حال ہے نا ہمارے ملکہ کے کلب لیول اور ہم نے ایک ویڈیو کی جس میں تلت حسین صاحب کا بیٹا انڈر نائنٹین میں ٹاپ پر ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کی اتنی نہیں ہے ایمپریسیو کہ ان کو ٹیم میں جگہ دی جا سکے لیکن تلت صاحب کیا کرے زین ملک صاحب ہیں وہ لکھتا ہے کہ سر آپ کل کی بات کر رہے ہیں آج بھی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یعنی جو ان کا پورا پروگرام تھا وہ پاکستان ورسز افغانستان پہ تھا کچھ کالا ہے دال میں دال تو پوری کالی ہے کچھ کالا نہیں ہے دیکھئے ای آر وائی نیوز کو پیمرا کی جانب سے کہا گیا کہ اب آپ کے جو بھی گیسٹ آئیں گے گیسٹ جو بھی آیا کریں گے وہ آپ یا تو ہماری مرضی سے ہوں گے یا پھر آپ اپنی جو گیسٹ لسٹ ہے وہ ہم سے شیئر کریں گے اگر ہمیں صحیح لگی مناسب لگی تو ٹھیک نہیں تو پیمرا اپنے گیسٹ بھیجے گا اور اب ای آر وائی نیوز کے پروگرام میں جو بات لوگ نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پروگرام میں عمران خان مخالف تجزیہ کار آ رہے ہیں اور ان سے سوالات پوچھ جا رہے ہیں اور سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ شہید اشت شریف صاحب کی جو ڈاکیمنٹری ہے وہ بھی ای آر وائی نیوز پر نہیں چلی حالانکہ اس کا پرومو چلا اور اس روز کے بعد ای آر وائی نیوز کو بند کیا گیا اس دن بند کیا گیا کئی گھنٹوں تک بند رہا جس کے بعد اماد یوسف جو ای آر وائی نیوز کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا ٹویٹ آیا کہ آئی کانٹ بریت میں سانس نہیں لے پا رہا یہ وہ جملہ ہے جو جارج فلائٹ سے منصوب ہے جب ان کو گھٹنا رکھ کے مارنے کی کوشش کیا رہی تھی تو ان کے یہ لفظ نکلے تھے کہ آئی کانٹ بریت تو ای آر وائی نیوز کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں صحیح یہ صارف ہے ہنا منصور صاحبہ وہ لکھتے ہیں کہ روز دعا کرتے ہیں کہ آج اچھی خبر مل جائے نیوز میں سب صحیح ہو جائے امید کے ساتھ دیکھتے ہیں مگر ترس گئے ہیں اللہ سے امید ہے بس ایک امید پسے دیدہ تر زندہ ہے فاختہ خون میں لطپت ہے مگر زندہ ہے حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا موجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے امید کرنی جائیے اور امید پر دنیا قائم ہے سب کہتے ہیں لفاظی بھی ہے اس میں اور اس میں ایک امید کی امید کی بھی امید ہے کہ کیا واقعی کچھ اچھا ہو لیکن دعا اور امید خواہش یہ وہ چیزیں جن کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا جانے دینا چاہیے پاکستان میں جو حالات ہیں صحافیوں کے حالات میں نے بھی ایروائنی اس کی بات کیا اور اس کے علاوہ صحافت پر کڑا وقت ہے عرشت شریف صاحب باہر گئے اور اس کے بعد واپس آئے تو وہ سلامت نہیں تھے پاکستان کہ کچھ اور صحافی ہیں جو اس وقت ملک سے دور ہیں جن میں صابر شاکر صاحب ہیں آفتاب اقبال صاحب ہیں محید پیرزادہ صاحب ہیں تو وہ بھی یہاں پر کیسز ہو گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آسکتے تو بہتری کی امید رکھنی چاہیے بہرحال جو شیخ رشید احمد صاحب کی جو کال ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے اس کا انکشاف کسی اور نے نہیں حامد میر صاحب نے اپنے شو میں کیا کیپٹل ٹاک میں اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب نے جیسے ہی انٹرویو دیا اور انٹرویو کے بعد انٹرویو میں تو انہوں نے جو باتیں کہیں سب نے سنا کہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں میری تو ایک سیٹ کی پارٹی ہے میں تو کہیں نہیں جا رہا میری کیا اپوزیشن ہوگی مجھے نواز شریف صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا تو اس وجہ سے میں تو عمران خان صاحب کا سپورٹر ہوں میں سب کے لئے آؤں معافی اور تمام تر چیزیں میں چلہ کٹنے گیا وقت بارال ایک اور خبر ہے کہ شیخ رشید صاحب راول پنڈی انسٹیٹ اف کارڈیولوجی میں اس وقت ان کو دل کے مسائل ہیں عارضہ قلب ہے تو شیخ صاحب وہاں پر ایڈمٹ ہیں اور ان کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد سہتیابی عطا کرے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ وہ چلہ کٹنے گئے اور اس کی وجہ سے ان کو سہت کے مسائل پر ہو گیا اور شیخ صاحب کا پندرہ کلو ویٹ وہ بھی لوس ہو چکا وہ لوس کر چکے تھے پندرہ کلو ویٹ شیخ صاحب برحال اس کے بعد شیخ صاحب کی جو کال ہے انہوں نے ایک صحافی کو کال کی تو شیخ صاحب نے اپنی داستان سنائی اور صحافی نے دیکھا کہ شیخ صاحب تو انٹرویو میں تو کچھ اور باتیں کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہم نے پنگا لے دیا ہمیں نہیں یہ کرنا چاہیے تھے ہم نے فوج کو چھیل دیا یا آسمونیر صاحب کو چھیل دیا ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پر تو شیخ صاحب کی زمان باقاعدہ بدلی ہوئی تھی جو باتیں انہوں نے انٹرویو میں کیا اس کے بالکل opposite برقس باتیں انہوں نے کال پر کیا اور وہ کال ان کی صحافی نے ریکارڈ کر لی صحافی کو پتہ لگا ہے کہ شیخ صاحب یہ تو باتیں کچھ اور ہی کرنا ہے اس کا مطلب شیخ صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ ان کی کنسینٹ سے نہیں ہوا تھا تو شیخ صاحب نے جو پہلے انٹرویو میں جو دیکھا سب نے کہ شیخ صاحب نے بہت سمال ٹی پلے کیا اور انہوں نے ایک لمحے کو تو وہ جو ہے نوٹس بنا کر آئے تھے انہوں نے لکھا اوہ میں نے تو یہاں پہ چکری لکھا ہوا تھا تو میں یہ اور اس کے بعد پھر شیخ صاحب کا اپنا ایک انداز آپ کے تجربے کی بہت عریفت ہونے لگیں اور کچھ سوال جو مونی فاروق صاحب نے کیے کہ شیخ صاحب یہ تو انہوں نے کہا آپ میری خاطر مان جائیں انہوں نے کہا آپ دل پر آتھ رکھیں انہوں نے کہا آج آپ مان جائیں میری خاطر تو شیخ صاحب نے باقی تمام تر جو رہنما تھے جنہوں نے پلیس کانفرنسز کی اور انٹرویوز دیئے شیخ صاحب ان میں سے ایک ہے جنہوں نے بہت اچھا پلے کیا کسی کو بھنک بھی نہیں پڑھنے دی کہ شیخ صاحب کس کے ہیں مطلب وہ جا بھی چکے ہیں اور وہاں بھی ہیں پتہ نہیں کہاں ہے شیخ صاحب شیخ صاحب بھی بتائیں گے برحال اگر وقت آیا باقی سن طریقہ انصار پر اچھا نام ظاہر نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے یہ کال آ جائے ہو سکتا ہے اس صاحبی کا نام آ جائے اگلے ایک دو دن میں ہو سکتا ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ اگر یہ آڈیو لیک ہو جاتی ہے تو شیخ صاحب کے لئے بہت بہت مشکل پڑ جائے گی کیونکہ شیخ صاحب انٹرویو کے بلکل برعکس باتیں کر چکے ہیں اور یہ تو صرف شیخ صاحب کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا یہ صاحبی کے لئے بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر آڈیو کہیں لیک یا ریلیس ہوئی تو یہ تمام تر مسائل ہو سکتے برحال سنم جعوید صاحبہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے سنم جعوید صاحبہ نے اور ان کا خط آتے ساتھ ہی وائرل ہو گیا ہے سنم جعوید صاحبہ خط میں پہلے لکھتی ہے اسلام علیکم باپا یہ اپنے والد کو خط لکھ رہی ہیں اس خط میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی ہیں اس خط میں انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی ہیں اس خط میں انہوں نے نگران حکومت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور اس خط میں سنم جعوید صاحبہ نے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی ہیں اسلام علیکم پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں کیونکہ ان کی خیریت مطلوب ہے پورے پاکستان کو سب یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ سنم جعوید صاحبہ جس حال میں ہوں خیریت سے ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ وہ جملہ ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت سے لے کر اب تک جیسے ہی عمران خان صاحب نے ایک بار کہا تھا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور یہ وہ جملہ ہے جو کبھی عمران خان پر تنز کرنے کی وجہ بنتا رہا ان کے دورے حکومت میں اور جب سے ان پر کڑا وقت آیا ہے تو یہی وہ جملہ ہے جو عمران خان صاحب کی سمپتی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے عمران خان کے لیے وہ آگ لکھتی ہے عمران خان میرا لیڈر تھا ہے اور رہے گا کچھ ایسے ہی جملے ادا کیے تھے شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اس کے بعد سے لے کر وہ اب تک شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب چیئرمن پی ٹی آئی تھے چیئرمن پی ٹی آئی ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی ہی رہے گا اور اگلے ہی لبے ان کو ایک قیدی وین آئی کہ بھئی آپ تو ہمارے ساتھ چلیں آپ ہمیں چاہیے ان کو کر لینے دیں ان کو کر لینے دیں جتنے کیس کرنے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سنم جعوید صاحبہ تیسری مرتبہ گرفتار ہو گئی اور آگے وہ لکھتی ہیں میں بھی تو دیکھوں ان کے پاس کتنے کیسز ہیں اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا آپ کی پرنسز اور سنم جعوید صاحبہ کے بچے ہیں وہ ان کے والد کے پاس اس وقت وہاں پر ہیں تو کیونکہ سنم جعوید صاحبہ کے جو شوہر ہیں وہ بھی گرفتار ہیں وہ بھی جیل میں ہیں تو میاں بی بی دونوں اس وقت الگ الگ جیلوں میں ہیں سنم جعوید صاحبہ کا اس لمحے یہ آنے والا خط سوشل میڈیا پر آتے ہی وائرل ہو گیا اور ان کے جو مخالفین ہیں خاص طور پر سب سے زیادہ لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ سنم جعوید صاحبہ اگر سب سے زیادہ جن کی انہوں نے مخالفت کی ہے وہ تو مریم نواز صاحبہ کی کی ہے وہ پاکسیان مسلمی نواز کی کی ہے تو تب ہی تو کہا جا رہا ہے کہ مریم کے جو والد صاحبہ ان سے کال کروا دیں تو بھی رہائی ہوں کے میں مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب سے اور دیکھیں اس کا جواب سنم جعوید صاحبہ نے اچھا دیا کہ ہزار سال ہزار دن ہزار مرتبہ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے جیل میں ڈالنا ہے جو بھی کرنا ہے مطلب جیل میں آپ کتنے کیسے اور بنا سکتے ہیں بنا دیں اب تو یہ نظر آنے لگائیں اب تو پولیس بھی دھک گئی ہے کہ بھئی کتنی بار گرفتاری کروانی ہے پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کے حالات سب نے دیکھے کہ وہ کس طرح سے گھوم پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اور اس پر یہی سنم جعوید صاحبہ نے کہا کہ ہزار دن بھی جیل میں رہنا پڑا رہ لوں گی لیکن ان سے ڈیل نہیں کریں گی ڈیل تو نہیں کریں گی اور ان کے والد صاحب بھی اس معاملے میں ان کی بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنم جعوید صاحبہ کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ خود لیڈ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا مقابلہ اور یہ بہت بڑا میچ پڑ گیا ہے اگر سنم جعوید صاحبہ الیکشن لڑتی ہے مریم نواز صاحبہ کے مریم نواز صاحبہ